السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فٹ اور شادہ بات ہوں اچھا فرینڈز اب سے پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دے دوں گی یہ ویڈیو جو ہے نا وہ کسی ایک کے بارے میں نہیں ہے میں کسی ایک کے بارے میں بھی ریویو نہیں دے رہی ہوں ایک اوورال جو بھی اس وقت وائٹی پر سیچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر میں اپنے کچھ پوائنٹس رکھوں گی ہو سکتا ہے بے ربط بھی ہو جائیں جیسے وہ روبینہ باجی کا ولوگ ہوتا ہے جس میں ایک سین کا دوسرے سین سے کوئی ربط نہیں ہوتا ایک جملے کا دوسرے جملے سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آج کا ویڈیو بھی کچھ ایسا ہی ہو جائے اس لئے ہم نے پہلے سے ہی ڈسکلیمر دے دیا ہے اور کچھ من کی باتیں ہیں کچھ دل کی باتیں ہیں جو ہم یہاں پر کریں گے اچھا جناب جو بھی یہ کونٹروورسی چھے آٹھ مہینے سے چل رہی ہے ہم سب نے ہی ایک ساتھ دیکھی بھی ہے ہسے بھی ہیں روئے بھی ہیں دل بھی دکھا ہے اور کچھ چیزوں سے دل کو سکون بھی ملا ہے تو ایک اوورال سا سلسلہ چلتا چلتا آ رہا ہے اب جو اس وقت وائٹی پر سیچویشن ہے اس کو دیکھ کر میں کہتی ہوں کہ اب آپ نے ٹینشن بلکل نہیں لینی ہے گھبرانا بلکل نہیں ہے کیونکہ جو رات کالی تھی گزر گئی وہ جو دن کڑا تھا کٹ گیا وہ مطلب جو بھی ایک تکلیف دے آغاز تھا جو بھی چیزیں تھیں اس کے بعد ہم ستارہ کو دیکھتے ہیں تو مجھے میرے کم از کم دل کو سکون ملتا ہے کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے جو بھی اب ظاہر سی بات ہے جو بھی اس کی لائف کا ایکسپیرینس ہے جتنے لوگ اس کی لائف میں ایکسپوز ہوئے ہیں جن چیزوں سے وہ گزری ہے لیکن اس کے بعد اس نے اگر اپنے رب سے اس چیز کا صلاح مانگا تھا تو وہ صلاح ہمیں نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے آگے ان کی لائف اور مزید بہتر ہوتی ہی چلی جائے گی جس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے پر توجہ دے رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کو بہت اچھا ریورڈ دیں گے اور اس کی لائف میں آسانیا ہی آسانیا ہوں گی اب جناب بات کر لیتے ہیں جو بھی اس وقت کی جو سیچویشن ہے اور آپ آئے ہلکہ ایسی ہوتی پاپکون کے دانے جو بھدک رہے ہیں اور ہر طرف بھدک رہے ہیں ہر کوئی اپنی اس میں لگا ہوا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ کانٹروورسی کس لئے چل رہی ہے کیونکہ لوگ دیکھنا بھی پسند کر رہے ہیں دکھانے والے دکھا رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ ان کو دیکھنے کا شوق تھا کسی کو دکھانے کا شوق ہے تو اسی طرح ہی ہو رہا ہے کچھ کو ناچنے کا شوق ہے کچھ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری سیچویشن تو جلتی ہی رہے گی تو اس لئے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اوہو کبھی آخر کانٹروورسی ختم ہوگی کبھی یہ معاملات ختم ہوں گے تو ایسا بالکل نہیں ہونا ہے یہ تو آپ اب چھوڑی دیں کہ یہ کانٹروورسی کبھی ختم ہوگی اچھا جناب ہوتا کیا ہے کہ جو ریاکشن چینلز والے ہیں ان کے اوپر بھی لوگ آا کے کومنٹس کرتے ہیں تم لوگ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو اور اپنا کانٹنٹ لاؤ تو جناب دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو اگر ریاکشن چینل والا ہے اس نے ٹرینڈنگ ٹاپکس پر ہی بنانا ہے اب آپ لوگوں نے ٹرینڈ پر ہی اتنا رکھا ہوا ہے کہ ہم چھوڑتے بھی نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو سننا پسند ہے تو ہم سنانے آ جاتے ہیں بات ایسی سمپل سی ہی ہے جب لوگ تو ماشا دکھائے جا رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں آپ دیکھے جا رہے ہیں تو ہم بنائے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک سلسلہ ہے یہ چلتا ہی رہے گا اب اگر کسی نے اتنی آرڈینز بنا لی ہے یا کتنا اپنا چینل بنا لیا ہے تو اگر آپ ہی کہتے ہیں اپنا کانٹنٹ لاؤ تو جی اپنا ہی ہوتا ہے ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں ان کے اوپر سے پوائنٹس نکالے جاتے ہیں پھر اپنی اس میں کچھ رائے شامل کی جاتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ تمیز دارانہ وی میں اپنی بات کا اظہار کریں اور ہلکا بھلکا سا ایک اپنا ریویو یہاں پر شیئر کر دیں آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نراز بھی ہوتے ہیں تو چلو کچھ لوگوں کا کیا ہی کریں لیکن جو لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں کوئی اچھی بات اگر ان کو لگتی ہے پسن کرتے ہیں تو پس پھر ہمارا تو کام ہو گیا اب یہاں پر ہے یہ کہ بھئی ایک کونٹروورسی لائے ہیں ایک موطرمہ لائیں تھی خوب دھما چکڑی انہوں نے مچا کر چلی گئی ہیں اب یہاں پر چاہتے ہیں کہ جی پن ڈروپ سائلنس ہو جائے اور لوگ اچانک سے رہنا وہ دماغ کی جو بتیاں یہ لوگ جلا کے گئے ہیں اس کو بجھا دیں اور چین کی نیند سو جائے اور بلکل ہی بھول جائیں کہ یہاں کبھی کچھ ہوا بھی تھا بلکل ایسے ہو جائیں جیسے تو کوہن میں کون والا ہوتا ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں کسی کو ہم بلکل ایسے ہو جائیں تو اب جناب ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کونٹروورسی رکھ تو نہیں رہی ہے روز ایک نئی نکل کر آتی ہے وہ والی بات دب گئی جو بھی چیز تھی وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے سب ہی چیز ہو چکی ہے اب اس کو کتنا ہی یاد دلاتے رہیں جنہوں نے برا کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں اور بھکتنگ یہی مقافات عمل تو کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تو ایک نیچر ہے وہ تو ایک ہو گئی لیکن اب جو یہاں پر نئی کونٹروورسی ہو رہی ہے کہ جی دلبر جو ہیں وہ الگ ایک رییکشنز بنا رہے ہیں چاچا آپ اپنا الگ ایک بھاشن دے رہے ہیں نینہ الگ ایک پریگننسی لے کر چل رہی ہیں تو مطلب ہم آپ دیکھ لینا کہ اگر ولوگر ہیں ولوگنگ تو نہیں چھوڑی انہوں نے اگر ایسا ہوگا جی وہ ہی لوگ چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر ہمارا چینل ٹھپ ہو جائے گا ہم بھی سوچیں گے کہ ہاں جی آپ کسی اور کو پکڑیں کسی اور کے پر بات کریں لیکن جب جناب یہ لوگ ولوگنگ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ نیا روز لے کر آتے ہی رہتے ہیں تو پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ نینہ بھی ولوگنگ کر رہی ہیں پوری اپنی پرگننسی دکھائیں گی جو میسس 30% ہے وہ بھی اپنے کارنامے دکھاتی رہیں گی ابھی گھر ڈونڈ رہی ہیں ابھی کچھ کر رہی ہیں ابھی امی امی کرتی ہیں ابھی ابو ابو کرتی ہیں پھر کبھی گولڈ گولڈ کرتی ہیں کبھی گھر گھر کرتی ہیں تو ظاہر سی باتیں ہم بھی ریاکشن دیتے رہتے ہیں اور دلبر صاحب ہیں روبینا باجی ہیں اتنے لوگ ہیں تو آخر تو یہ سلسلہ تو رکے گا تو نہیں نا اب تو مطلب سپورٹرز کی بھی ساری کانٹروورسیز شروع ہو گئی ہیں کوئی اس کو کھیچ رہا ہے کوئی اس کو دبا رہا ہے کوئی اس کا لیگ کر رہا ہے کوئی اس کا پروو لا رہا ہے تو یہاں پر تو میں کہتی ہوں کہ نیور اینڈنگ یہ کانٹروورسی چلے گی اور وہ کہتے ہیں جب تک رہے گا ساموسے میں آلو تو جس طرح ساموسا وہ آلو کے بینا رہ نہیں سکتا ہے تو جب تک یہ سارے آلو یہاں پر رہیں گے تو پھر تو یہ کانٹروورسی چلتی رہے گی اس لئے اب آپ لوگ بھی جانا چل کریں بل کریں اور انجوائی کریں یہ ساری کانٹروورسی دل پر مت دیجے گا بس اب جو رات واقعی کڑی تھی نا وہ گزر گئی ہے اس لئے اب آپ لوگ بھی ٹینشن نہیں لیا کریں اور میرا کم از کم ایک ذاتی ایک رائے ہے مشورہ ہے observation ہے کہ کم از کم آپ بہت اچھا کر رہی ہیں پلیز ستارہ کا ساتھ دیجے گا تو میری جتنی observation ہے اور میں ستارہ کو جس طریقے سے strong ہوتا دیکھ رہی ہوں اس کی جو ایک move دیکھ رہی ہوں اس کی جو ایک body language دیکھ رہی ہوں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ستارہ کے ساتھ کی ضرورت ہے اس کو اب بالکل بھی نہیں ہے تو اس لئے جو یہ چھوٹے چھوٹے پاپ کارنز اچھل رہے ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ یہ کہہ کر تقویت نہ دیں یہ کہہ کر strong نہ بنائیں کہ جیسے یہ لوگ ہیں تو ہی ستارہ ہے تو نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں تو یہ کہوں گی کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگ ستارہ کا نام اس طریقے سے use کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ ایک خاندان ہیں آپ کی جو بھی communications ہیں جو بھی باتشیت ہیں وہ آپ لوگ normally کریں لیکن آپ لوگ جس طریقے سے اب ستارہ کو پہلے بھی کرتے تھے اور اب جس طریقے سے cash کر رہے ہیں تو یہ اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے میں کسی کو بھی favor نہیں کر رہی ہوں کسی کو بھی against نہیں کہہ رہی ہوں جیسے میں نے کچھ چیزیں observe کر رہی ہم نے ہمیشہ سے دکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ مطلب ان کی اپنی family vlogging ہونی چاہیے وہ اپنی family vlogging کرتے ہیں لیکن تصویریں صرف ستارہ اور اس کے بچوں کی آپ use کر رہے ہیں تو یہاں پر عجیب سی بات لگتی اگر کوئی reaction دے رہا ہے اس نے اپنا reaction دینا ہے تو کچھ بات سمجھ بھی آتی ہے لیکن آپ کی اپنا family vlog آپ کوئی reaction نہیں دے رہے آپ vlog کے آخر میں کچھ دو تین باتیں کر دیتے ہیں لیکن آپ thumb nail پر صرف اور صرف اسی کی ہی picture use کر رہے ہیں اسی کی ہی ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ خود اپنے اوپر سوال اٹھواتے ہیں ورنہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے family ہوتی ہے کوئی gathering ہوتی ہے سب لوگ ملجل کر ہوتے ہیں تو آپ کی تصویریں بھی ہوتی ہیں لیکن جس طریقے سے پتہ نہیں کیوں میں کھل کر کچھ بھی نہیں بول گی ہوں نہ ہی میں کسی کا نام لوں گی لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ عجیب سی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں جی ایک دو ایک ٹائم چلتا ہے کہ اچانک سے سب سے صرف اسی کو ہی use کرنے لگتے ہیں بچوں کی ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں انہی کے thumbnails لگائی جاتے ہیں تو کیوں آپ کو اپنی vlogging پر کیا trust نہیں ہے کیا آپ کے بچے یا آپ کی family جو ہے وہ thumbnail پر آنے کے like نہیں ہے اور please دل پر تو بالکل بھی مت لیجے کہ اب ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے اوپر ہی سوال یا نشان اٹھانا شروع کرتے کہ جی آپ لوگ بھی تو انہی کی pictures لگاتے ہیں تو بھئی ہم تو پورا بات ہی انہی کے اوپر کر رہے ہیں تو اس لئے ہمیں تو لگانی ہی ہے ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ اندر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چنا آپ ویڈیو end کرتے ہیں باتیں بہت ساری ہیں لیکن پھر زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ویڈیو end کرتے ہیں اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں